ہم زخموں پہ نئی جلد لگا دیتے اسی پیشنٹ کی اپنی ہی جلد ہوتی ہے لیکن کسی اور جگہ سے لے کے جو زخم والی ایریا ہے اس جگہ پہ لگا دیتے وہ جب ہیل ہوتی ہے تو وہ نیچرل لک ہی تقریبا دیتے کہ شوگر کے مریض ہیں ان کا جو زخم والا معاملہ ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے یہ کیا ماجرہ ہے پلاسٹک سرجری کے اندر یہ بھی آتا میں نہیں ٹھیک کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ٹھیک کرتی ہے اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں فیس پہ داگ دبے بھی آ جاتے ہیں اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اکنے جو دانے فیس پہ بنتے ہیں ینگ سر کو اس کا بھی علاج کرتے ہیں ان شورٹ اگر دیکھا جائے تو پوری بوڈی کی سکن پہ جو ڈیزیز آتی ہے وہ پلاسٹک سرجن ہی کے پاس رجوع کرتے ہیں کٹ کے بنا ہی جو انا اس کی چربی ریموف کرتے ہیں یعنی کوئی موٹا بندہ ہے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے پتل آگئے جی الحمدللہ فیلڈ ہے ہماری یہ پہلے والا ہیر ٹرانسپلانٹ نہیں رہا اب بہت زیادہ لیٹس ٹیکنالوجی آگئے اس کے بعد کوئی نشان نہیں رہتا کوئی سکار نہیں رہتا اور پین بھی آفٹر سرجری پین بھی نہیں ہوتی اور سرجری بھی وہ بہت میجر سرجری نہیں رہ گئی بلکل جس سن کیا اور سرجری ہو جاتی ہے اور اس کے ریزرٹس بھی ایک نیچرل لکت یہاں پہ شگر کے مریضوں کے زخموں کا علاج ہوگا جلے ہوئے مریضوں کا زخموں کا علاج ہوگا جو چوٹ لگے ہوئے زخموں کا علاج ہوگا ہیر ٹرانسپلانٹ کاسمیٹک سرجریز بریسٹ کی سرجریز کسید ہوتے ہیں پلاسٹک سرجری کے لیٹیڈ جو لوگوں کو لاہور یا کھاریاں جانا پڑتا ہے جلے ہوئے جو لوگ ہیں تو ان کے ٹریٹمنٹس بھی اب یہاں پہ سیالکوٹ میں آپ کر رہے ہیں جی انشاءاللہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالباد ستی کرام اور آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ پلاس ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں ڈاکٹر وسیم میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر اور فیس آف کلینک جو انہی کا انیشیٹیو ہے اس کے اندر میں موجود ہوں اور خاص طور پہ یہاں پہ جو ہے وہ سکن کے رلیٹیڈ کسی بھی قسم کے جو ایشیوز اور ڈیسیز ہیں ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد شاہی صاحب جو کہ پلاسٹک سرجن ہیں اور سیالکوٹ میں اس طرح کے سیٹ اپ کے ساتھ اس طرح کے انیشیٹیو کے ساتھ پہلی دفعہ جو ہے وہ یہ آ رہے ہیں اور ان کی کافی زیادہ مہارت ہے سکن کے رلیٹیڈ ایشیوز کے اندر بہت سارے ایسے علاج اور ایسی ٹریٹمنٹس یہ یہاں پہ سٹارٹ کر چکے ہیں جو کہ پہلے سیالکوٹ میں موجود نہیں تھی چاہے وہ زخم کے متعلق ہو چاہے وہ کسی جلنے کی وجہ سے زخم ہو یا ہیر ٹرانسپلانٹ وغیرہ یہ سارے کے سارے جو ٹسیزیز ہیں ان کو کیسے ان کا علاج ممکن ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اسی کے متعلق جو ہے وہ ہم ڈکٹر محمد شاہد صاحب سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر سیالکوٹ کے اندر کسی کو پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی سکن کے ایشو کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈکٹر صاحب سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا حال جانا ہے ٹھیک ٹھا گیا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا سر یہ بتائیں بسیکلی یہ فیس آف کلینک ہے کیا فیس آف پلاسٹک سرجری کلینک ہے پلاسٹک سرجری سکن کی ڈیزیزیز کی سرجری سے علاج کرتے ہیں کسی بھی قسم کے زخموں جو بھرتے نہیں ہیں کافی بڑے سائز میں زخم ہوتے ہیں چوٹ لگنے سے بھی ہو سکتے ہیں شوگر کے مریضوں کے بھی ہو سکتے ہیں ان کے اوپر ہم جل لگاتے ہیں سر یہاں پہ آپ کیا کیا سرویسیز جو ہیں وہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ اس کلینک میں یہاں پہ شوگر کے مریضوں کے زخموں کا علاج ہوگا جلے ہوئے مریضوں کا زخموں کا علاج ہوگا جو چوٹ لگے ہوئے زخموں کا علاج ہوگا ہیر ٹرانسپلانٹ کاسمیٹک سرجریز بریسٹ کی سرجریز اور مٹاپے کے لئے لائپوسکشن ہوتا ہے جس میں ہم چربی کو سکار کے بنا ہی کٹ کے بنا ہی جو ہے نا اس کی چربی ریموو کرتے ہیں ہاں جی یعنی کوئی موٹا بندہ ہے وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے پتلا کرتے ہیں جی الحمدللہ فیلڈ ہے ہماری اچھا سر یہ بتائیں کہ کیوں آپ کو ضرورت پیش آئی یہ سٹارٹ کرنے کی یہ فیث آف کلینک سٹارٹ کرنے کی بیسیکلی ڈسٹرک سیالکورٹ میں پلاسٹک سرجنس کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے تو یہاں پہ میں نے اسی لئے انیشیٹیو لیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑے مطلق کے پلاسٹک سرجنس آئے لیکن چونکہ یہاں پہ فیسیلیٹیز نہیں ہے تو وہ غیر سی بات ہے ٹرانسفر ان کی ہو جاتی ہے تو وہ واپس لاہور یا کسی اور ڈیسٹینیشن پہ چلے جاتے ہیں تو میں نے اسی انیشیٹیو کو لے کے تو یہ کلینک سٹارٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ہم سٹارٹ کریں گے جو ٹریٹمنٹ کے لیے جس ٹریٹمنٹ کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے پیشنٹس کو بہت سارے ایسے چھوٹے کیسیز ہوتے ہیں پلاسٹک سرجری جو لوگوں کو لاہور یا کھاریاں جانا پڑتا ہے جلے ہوئے جو لوگ ہیں تو ان کے ٹریٹمنٹس بھی اب یہاں پہ سیالکوڈ میں آپ کر رہے ہیں جی انشاءاللہ یہاں پہ ہم میکسیمم جتنی ہمارے پاس فیسلیٹیز ہیں اس کے حساب سے موسٹ آف دا ڈیزیزز ہم ادھر ہی گور کریں گے پلاسٹک سرجری سے ریلیٹڈ سر یہ بتائیں ابھی آپ نے بتایا کہ مٹاپے کا جو علاج ہے وہ بغیر آپ کسی کٹ بغیرہ کے کر رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اور تھوڑا سی اس کی تفصیلات یہ اسے لائپو سکشن کہتے ہیں لائپو سکشن میں جسٹ آپ ایک سمال ہول سے پیشنٹ کی چربی جو ہے اسی ہول میں سے باہر نکالتے ہیں ٹھیک ہے وہ سکشن مشین ہوتی ہے سکشن مشین کو ساتھ میں جو سک کرتی ہے اس کے ساتھ کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ اٹیج کر کے اسی ہول میں سے یہ سارا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی سرجری ہی ہوتی ہے اگر بہت زیادہ وائد ایریا ہو تو اس کو پھر بے ہوشی میں بھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی مینیج ہو جاتا ہے سن کر کے یہ پروسیجر ہو جاتا ہے یعنی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مٹاپے سے تنگ ہیں وہ آپ سے رجوع کر سکتے ہیں یہ بتائیں آپ آگے بتا رہے تھے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جب کوئی زخم جو بڑے ہی نہیں جاتے ان کو جو ہے ان کا بھی آپ علاج کر رہے ہیں ایسے جسم پہ کچھ نشانات یا ایسے جلے ہوئے نشانات ان کو بھی آپ ٹھیک کر دیتے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے پلاسٹک سرجری کیا اندر یہ بھی آتی میں نہیں ٹھیک کرتا اللہ کی ذات ہی ٹھیک کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں علم دیا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم یہ زخموں پہ نئی جلد لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسی پیشنٹ کی اپنی ہی جلد ہوتی ہے لیکن کسی اور جگہ سے لے کے جو زخم والی ایریا ہے اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں وہ جب ہیل ہوتی ہے تو وہ نیچرل لک ہی تقریب بن دیتی ہے اس کے بعد صرف جلے ہوئے مریضوں کے زخم نہیں زخموں کے علاوہ فیس پہ نشانات ہوتے ہیں بہت بڑے موقع ہوتے ہیں شورٹ اگر دیکھا جائے تو پوری بوڈی کی سکن پہ جو ڈیزیز آتی ہے وہ پلاسٹک سرجن ہی کے پاس رجوع کرے گا اگر تو وہ درما ٹالوجی میں نہیں ٹریٹ ہو سکتا ہو ویسے ہمارے پاس درما ٹالوجی سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہوں گی ان کو میں ڈیل کروں اچھا سر ایک اور چیز ہے کہ شگر کے مریض ہیں ان کا زخم والا معاملہ ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے زخم بھی ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے ڈیل کر رہے ہیں کس حد تک آپ ڈیل کر دو طرح زخم ہوتے ہیں ایک تو زخم جو اچھی ریشہ ہے اس کو پہلے صاف کرنا ہوتا ہے اس کے دو تین طریقہ کار رہے ہیں وہ زیادی سی بات ہے پیشنٹ کو ہی پھر ایک لین کیا جائے دوسرا جو صاف زخم ہوتا ہے اس کو جب گندہ زخم ہے جس میں ریشہ پس وغیرہ اس کو صاف کرنے کے بعد ہم جب وہ بارے میں بہت زیادہ فواہ ہیں یہ پہلے والا ہیر ٹرانسپلانٹ نہیں رہا اب بہت زیادہ لیٹس ٹیکنالوجی آگیا لیٹس ٹیکنالوجی میں جسٹ آ پانچ میتھڈ سے پیچھے سر کی پیچھے والی سائٹ سے گرافٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہی گرافٹ جو جس ہیریا میں ہمیں لگانا ہوتا ہے وہ اس ایریا میں ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں تو اس سے بہت اچھے ریزرٹس آتے ہیں اس کے بعد کوئی نشان نہیں رہتا کوئی سکار نہیں رہتا اور پین بھی آفٹر سرجری پین بھی نہیں ہوتی اور سرجری بھی بہت میجر سرجری نہیں رہ گی بلکل سن کیا اور سرجری ہو جاتی ہے اور اس کے ریزرٹس بھی ایک نیچرل لک آتی ہے بات میں اچھا سر آپ نے بتایا کہ یہ ایس تھیک بنایا ہے آپ نے یہ ایس تھیک کیا ہوتا ہے اور پلاسٹک سرجری اور ایس تھیک میں کیا ڈیفرنس ہے پلاسٹک سرجری آپ ویسے نام سے ظاہر ہے ہوتے ہیں نون انویزیو انویزیو منیبل انویزیو جو نون انویزیو ہیں اس میں کوئی نیڈل شیڈل نہیں لگتی ہے کوئی اس میں لگتا ہے اس میں لیزر ہائیڈرا فیشل اور کچھ جو اینا وہ فیس پہ اپلائی کرنے کے لئے سیرم وغیرہ یا کوئی کریم وغیرہ اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ نون انویزیو پروسیجر ہیں انویزیو پروسیجر کرنا پڑتا ہے اس کے سن کر اس میں انجیکشن لگا دیا یا فیلرز ہیں یا بوٹوکس ہے بوٹوکس اس لیے ہوتا ہے کہ آپ چہرے کی رنکل ہیں اوڈ ایج میں زیادہ تر ہی ہوتا رنکل وغیرہ فور ہیڈ پہ یا پھر یہ سمائل ایریا میں آئیز کی آراؤن رنکل بنتے ہیں ان کو پٹھے کو اس میں انجیکشن لگا گیا اس کو بلوگ کرتے ہیں جس سے وہ جوریاں ختم ہوتی ہیں جس کو جوریاں کہتے ہیں جوریاں ختم ہو جاتی ہیں میرنز کہ ایجنگ جو ہو رہی ہے اس کو ہم نے ٹریٹ منٹ دینا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں بہت سارے ایسے علاج یہاں پہ ہو رہے ہیں جن کو بلکل بھی سرجری کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ایسے علاج ہے جن کو سرجری کے بنا بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے مائیکرو ایسے ایسے سرجری نہیں کرنی اچھا درکس آپ کوئی کلینک میں کوئی کورس بھی کروا رہے ہیں کوئی ایسے کورس کیونکہ آپ نے اس کا نام بھی انسٹیٹیوٹ رکھا ہے جی بلکل ہم بیسک ایسے ایسے کروائیں گے یہاں پہ نیو جنریشن ہے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے اس فیلڈ میں ایسے 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 کورس کروائیں گے جس میں ہمارا ہائیڈرا افیشل لیزر ٹریٹمنٹ مائکرو نیڈلنگ پی آر پی اور جتنی بھی ایسے 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 جو کروا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں ٹریننگ دیں گے اس کی ہینڈز آن ٹریننگ بھی ہوگی اور تھیوری بھی ساتھ میں چلے گی اچھا دیکھ سب ہمارے ناظرین کو دیکھنے والوں کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے کہ اگر ان کو کوئی سکن کے ریلیٹیڈ ڈیسیزیز ہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے میرا یہی پیغام ہوگا کہ اگر کسی کو سکن سے ریلیٹیڈ ڈیسیزز ہیں یا برن کا پیشنٹ ہے جو بہت زیادہ جو ڈیسٹر ہے اپنے لائف سٹائل سے یا پھر کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے جو کہ اس کا سالو نہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے گا سیالکورپلس مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم